ان سے میں نے کہا کہ میں ایک مسجد میں خطیب و امام ہوں آپ کوئی نصیحت مجھ کو فرما دیجئے میں لوگوں کے سامنے واس کہتا ہوں آپ مجھ کو کوئی نصیحت فرما دیں وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ تھا کہ گھٹے پر کوئی نصیحت حضرت فرمائیں گے لیکن بس ایک جملہ اس مرد قلندر نے کہا چھپ ہو گیا لیکن کیسا پہجرین جملہ فرمایا کہ ہر دعیدین کو ہر عالم دین کو اس بات سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ ان چیزوں پر دعائی کو دے گی اس طرح نہیں پڑی ہے یہ مدارس اس طرح نہیں چلے ان مدارس کی جو ہمارے اقابر بخور ہیں یہ مادر علمی یوں اس کے پر وہ سمجھ نہیں رہا رہے یہ حضرت فرمائرہ عبدالعادہ صحیح صاحب انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ادارے کو دی ہے میں کہتا ہوں دھون کے لاؤ اس شخص جیسا کوئی شخص جو نازل ہونے کے بعد مدرسے کو پیس کھنٹے کا وقت دیتا ہو سائیکل سے مدرسہ آتا ہو سائیکل سے اپنے کھروہ پر جاتا ہو جس حیثیت کا یہ شخص ہے اگر کسی دوسرے علاقے میں ہوتا تو لوگ اس کو پنکوں پر بٹھاتے ہیں لیکن افسورس کہ ہم نے قدر نہیں کی ہم نے ایک کی عظمت نہ پہچانی آج بڑھاپے میں ہم سو دلہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں خدا کی قسم ترقیل کرنے والے ان کے پیس بھی پھول کے برابر آئے خدا تعالیٰ نے کیسے کیسے اکھا بھی وہ اصلاف ہمیں اٹا کی کیسے گزرگانہ دین اٹا کی پوری پوری زندگی جنہوں نے لٹا کی اس وجہ سے یہ مادر عدمی کا انتیاز ہے کہ یہ تابندہ ستارے کی طرح پورے ملک میں روشن اور منور ہے یہ قربانیوں کے بات نہ رہے آئیں حضرت مونہ عبدالحمید نومانی صاحب کے قربانیاں کیا معمولی ہیں کس طرح اس شخص نے اپنے آشیانے کو پھونک کر زمانے کو روشنی بخشی کس طرح حضرت مونہ محمد حنیب صاحب ملی نے اپنے طلبوں کے چھانوں کو نہ دیکھا اور پیدر سفر کیے بیرگاریوں سے سفر کیے حضرت مونہ محمد عدیس عقین ملی قاسبی صاحب اس بڑھاپے کی عمر میں جس جگر سوزی کے ساتھ اس مادر عدمی کو آگے پڑھا رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے حضرت مونہ عبدالحمید نومانی کی کیسے کامشیں اس مدرسے کے لئے رہی ہیں اور کتنے ہمارے اقابل میں نام لوں گا تو وقتن ہو جائے گا خدا تعالیٰ اور ان سب پر اپنی رحمتوں کی پالش بن سائے یہ ہمارے اقابل ہیں یہ ہمارا فقر ہیں اور ان کی افتیادت میں چلنا ہماری سعادت مندی ہے میں ان سے کہتا ہوں ہمارے یا سادزہ سے اور آج سب کی ترزمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کے کرمنہ ہوئیے فقر نومانی کے مطابق آپ کو اس مادر ایمیل کے لئے جو کچھ کرنا ہے آپ حکم دیجئے آپ کے پرزن لگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا پوچھو اپنے کاتھوں پر اٹھا سکتے ہیں ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ حکم دیں گے تعمیر میں ہم حاضر ہوگے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہ ہمارے خون کے قدرے گرے گے آپ کا حکم اور اشارہ ہوگا تو ہم وہ کارہائے نوایاں انجام دیں گے کہ جس کے تصور دوسرے اداموں کے پرزنگان کرتے نہیں سکیں گے بس آپ کی دعا آپ کے سر پرستی آپ کی توجہات ترکار میرے بھائیو مہادم اندت آپ آئے ہیں یہاں سے پیغام لے کر جائیے صرف یہ نہ ہو کہ آپ آئے آپ نے تفریر سنی آپ لوڑ کے مدارس اسلامیہ اور ماہیت دینیہ جن قربانیوں کے ساتھ آ کے پڑھیں انہیں آج ہمیں سمجھنا ہوگا اس کے مطالب ہمیں بھی جکہ کش پڑھنا ہوگا کن آسانی کے راستے پھر نہ چلیے آرام پسندی کے راستے پھر نہ چلیے دس بیس لوگ ماننے لگ جائیں اپنے بروغرون کے راستے پھر نہ چلیے اپنے اندر تبازو لائے ہمارے آقابر کا ورسہ توازو ہے اور اتنی چک جانا ہے آجزی اختیار کرنا ہے میں آپ کو کیا کیا سنا ہوں آرنگیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ اس وقت بن رہا تھا خدا تعالیٰ میرے مرشد کی قبر کو نورانی بنائے اور پر رحمتوں کی بارش برسائے انہوں نے کتنی آمانتیں میرے سینے میں منتطل کی ہیں فرمایا کہ جس وقت بورٹ بن رہا تھا میرے نگاہوں کے سامنے بورٹ بنائے میں ان قربانیوں کو جانتا ہوں میں اپنے والوں کے گرم بہتے میں آسووں کا شاہی ہوں میں نے ان کی توازو اور انکساری دیتی ہے جس وقت وام مسائل کو جوا کرنے کی بات تھی معالی برحال الحق رزوی جبل پوری ان کو خط لکھا گیا کہ آپ پپنے میں آئیے اجلاس میں وہ اہم سنت و جواب کے بہت بڑے حال تھے معالی احمد رضا خان کے شاگت اور خلیف آئیت مگر انہوں نے جواب نہیں دیا دوبارہ خط لکھا گیا جواب نہیں دیا سہمارہ خط لکھا گیا جواب نہیں دیا تب ہمارے دو بڑے عظیم بزرگ دو عظیم خانوادوں کے چشم و چراع ایک حضرت معاملہ سیل منت اللہ رحمانی جو خانواد نبوت کے تھے جو خانواد شیخ عبدالقاد چیلانی کے پر تھے وہ اور حکیم الاسلام قانی محمد طیب صاحب دو سمر کرنے جبل پور پہنچے ان کی مجلس لگی ہوئی تھی چپر چھوٹے رکھنے کی جگہ دو جو بزرگ پہنچے کیسی توازو اور پروتنی ہیں جب بچیس خط ہوئی لوگ کتاب انہیں لگ کے مسافہ کر رہے تھے انہوں نے بھی کتاب میں لگ کے مسافہ کیا عجردی چہرے تھے مولانا برحالرہ نے کہا آپ لوگ کون تو مولانا منت اللہ نے کہا میں منت اللہ رحمانی ہوں مونگیر سے آیا قاری طیب نے کہا میں محمد طیب ہوں داورن دیوگن سے آیا نام تو سب جانتے تھے انہوں نے اکرام کیا کہا کیسے آنا ہوا تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اٹھار کر ان کے قدموں پر ڈھان تھی اور کہا کہ میں اس مرد میں تحفظ شریعت کی بھی مانگنے آیا تحفظ شریعت کی بھی مانگنے آیا بس وہ رو پڑے انہوں نے ان کی ٹوپی اٹھا کر بڑے اکرام سے ان کے سر پر رکھی اور کہا کہ مجھ کو کچھ تردد تھا کچھ معاملات تھے میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن آپ کے اکرام اور تغازوں کے بعد اور اس منظر کو دیکھ لینے کے بعد اگر میں نہ حاضر ہوا تو خدا تعالیٰ کہ ہم مجرم سے دھر ہوں گا میں ضرور حاضر ہوں گا پھر وہ تشریف دے گئے اور اتحاد حلیلت کا وہ ادارہ بنا جس کو آج دنیا اور ادھیا مسلم پر صلی اللہ پوٹ کے نام سے جانتی ہے میرے بھائیو آپ کی ایک ضروری تاریخ ہے میرے بھائیو آپ کی تاریخ خزوظیبن تی تاریخ ہے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے سی سے بھوڑے جا رہا ہے حضرت برا رہے کہا تھا کہ دھبراؤں مک ہم جب دینی کام کے دینی کاموں کی نیت لے کر جلدوک میں شکر کرنے کے لیے آپ کا گھر سے نکلتے ہیں تو ہم گوا پڑ کے گھر سے نکلتے ہیں ہم گھر سے نکلتے ہیں